میرے بھائی اور بزرگو مال کمائیں ضرور کمائیں دولت آپ کے پاس ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ حلال طریقے سے آپ مال جمع کرنے کی کوشش کریں حرام طریقے سے مال آپ کے پاس نہیں آنا چاہیے اس لیے کہ حرام طریقہ اختیار کریں گے عبادتیں قبول نہیں ہوں گی دعائیں قبول نہیں ہوں گی نمازیں قبول نہیں ہوں گی حج اور عمریں مقبول نہیں ہوں گے اس لیے جو مال بھی آپ کے پاس آئے خیال رکھیں وہ مال حلال طریقے سے آئے حرام طریقے سے نہیں آنا چاہیے اللہ نے انسانوں کو بھی اللہ نے مومنوں کو بھی اللہ نے رسولوں کو بھی ان تینوں طرح کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگو زمین میں جو حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ یا ایوہ الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقنا کو اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ روزی دی ہے وہ کھاؤ یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعملو صالحہ اے رسولو پاکیزہ اور حلال مال کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو تو حلال مال کی بڑی اہمیت ہے جو مال بھی آپ کے پاس آئے وہ حلال طریقے سے آنا چاہیے حرام طریقے سے نہیں آنا چاہیے ورنہ اگر مال حرام ہے وہ حدیث یاد کریں صحیح مسلم کی ہے بندہ مسافر ہے بندہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے بندہ غریب ہے مجبور ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے کہتا ہے رب بھی اے میرے رب میری دعا کو قبول کر لے پیارے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُ حَرَامٌ اس کا کھانا پانی لباس سب کچھ حرام ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِزَالِكَ ایسے بندے کی دعا اللہ کیسے قبول کر سکتا ہے مجبور ہے